گمارمی ویدھان سباک شیطر کے علب سنکھیک سامودائے کے لوگوں نے راجہ حج کمیٹی کے میمبر رفیق محمد و ورشت بھاجپا نیتا و پورو میں راشتے پریشت صدر سے و اسام پردیش پرباری بھٹو کی ادھیکشتہ میں گمارمی جامہ مجل سے ایز ڈیم کا ریلے تک ریلی نکالی گئی اور اس کے بعد ایز ڈیم کے مادیم سے پردہان منطری کو گیاپن بھیجا گیا یہ ریلی شیرینگر میں سی آر پی ایف کے جوانوں پر ہوئے حملے کے ویرود میں نکالی گئی ریلی میں پورے جوش کے ساتھ پاکستان مرداباد اور ہندوستان جنداباد کے نعرے بھی لگائے گئے علب سنکھیک سامودائے کے لوگوں نے بھارت سرکار سے مانگ کی ہے کہ شیگر ہی دوشیوں کے اوپر کاروائی کی جائے تاکہ بھویشے میں اس طرح کی گھٹنا دوبارہ نہ ہو اس ریلی میں قریب دھائی سو سے تین سو مسلم سامودائے کے لوگ شامل رہے سینہ کے اوپر جمہو کشمیر کے اندر سی آر پی ایف کے جوانوں پر قاتلانہ حملہ ہوا جس میں سی آر پی ایف کے سینتیس تھتیس جوان شہید ہوئے اور اتنے ہی جوان جکھمی ہوئے اس کے لیے پاکستان کی جتنی بھی نیندہ کی جائے وہ کم ہے میں بھارت کے پردھان منتری گریندر موزدی جی سے نبیدن کرتا ہوں کہ وہ پاکستان سے سارے ہستے توڑ کر قرارہ جواب پاکستان کو دیا جائے تاکہ آنے والے سمیہ میں کبھی بھی ہندوستان کے اوپر ایسی گستاخی نہ کر سکے ہندوستان کا تمام مسلم سمدہ ماننیہ نریندر موزدی جی کے ساتھ ہے اور نریندر موزدی جی سے یہ نبیدن کرتے ہیں کہ وہ کاروائی کے لیے ترنت حیصلہ لیں اور ساتھ میں ہی جو جوان سہید ہوئے ان کے لیے سمپورن جتنے بھارتواسی ہیں جن میں حلق سنکھن سمدہ بھی ہے وہ سارے ان پریواروں کے پرتیشتہ بھیدنا پرکٹ کرتے ہیں اور بھگوان سے خدا سے یہ بھیدن کرتے ہیں پراثنہ کرتے ہیں کہ ان کی آتما کو جو سہید ہوئے سانتی ملے اور ان کا ولیدان جو دیش کے پرتی گیا ہے وہ ایسے جانے نہیں دیں گے ان کا ولیدان ہمیشہ ہندوستان کی جنتہ یاد رکھے گی اور ایک ایک بوند کے جو خون نے گرایا ہے اس کا بدلہ پاکستان سے لیا جائے گا موسیقا